سب خیالیت سے ہوں کہ آج مجھے آپ کو دکھانے ہیں اپنے ای ڈریسز اور سب سے پہلے میں آپ کو ڈریس نمبر ون دکھاؤں گے میں نے تھریڈیسز بنائی ہے اور تھیکے تھریڈیسز بھی دکھاؤں گی یہ جو ڈریس لیا تھا میں نے یہ ٹوپیس لیا تھا اور اس کا سلیوز دوسری تھی لیکن میں نے اس کے ساتھ نیٹ کی سلیوز لے کے آگے یہ والی لیس لگا دی اس کو مرون کے ساتھ کنٹراسٹ کیا ہے مرون کے ساتھ اسی طرح نیک پہ پھر میں نے کیا کیا راؤنڈ نیک پہ ناکس کی شروع جو تھی وائٹ کلر میں تھی تو میں نے اس کے ساتھ یہ اس کے اوپر سلائیاں ڈلوا لی آپ بھی اسی طرح ڈلوا سکتے ہیں اور یہ دو لیسز لگی ہوئی ہے ایک یہ لیس لگی ہوئی ہے اور ایک یہ والی لگی ہوئی ہے اس طرح میں نے اس کو نیک کے پیچھے سے لگیا ہے کیونکہ جب آپ پیچھے سے پہنتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتا ہے اس طرح یہ اور پھر اس کے بعد آپ فرنٹ پہ آتے جائیں پھر میں نے اس کو لائٹ سا مرون کے کنٹراسٹ لینے کے لیے مرون پائپنگ لگائی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کا دکھاتی ہوں یہ اب اس کی شرٹ کی اوورلک دیکھنے اور اس کو اس طرح سے سکرین شرٹ لے لیں ای ہوپ آپ نے لے لیا ہوگا ٹھیک ہے اور یہ جو نیٹ تھی اس کے بعد آجاتے ہیں ٹراؤزر پہ ٹراؤزر سیم ویسے ہی اس کے پائنچوں پہ ایمبرائیڈری تھی وہ اس طرح آگئی تو اس نے اس کو مزید اور کچھ نہیں کروایا یہ فرنٹ اور یہ بیک ٹھیک ہے اس کا ٹراؤزر ہو گیا دوپٹہ میں نے اس کے ساتھ شفون کا لے لیا تھا اور اس کے اردگر جو ہے میں نے یہ والی جو ہے نا پائپنگ کرا لی تھی موتی پائپنگ یا کیا اسے کہتے ہیں ایمبرائیڈری کھلا لیتا ہے ایمبرائیڈری ہی مرون میں کرا سکتی ہے لیکن میں نے یہ پھر خالی کسٹمائز ہو جائے گا تو میں نے اس کو کیا کیا کہ یہ سب دریس کے ساتھ چل سکے اس دیگہ میں نے اس کو بلیک کے ساتھ کرا لیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی آ جاتے ہیں ڈریس نمبر ڈو پہ ڈریس نمبر ڈو جو ہے یہ باٹل گرین کلر میں ہے اس کے ساتھ سلیوز تھی لیکن میں نے اس کے ساتھ بھی شفون کی سلیوز لیا 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 جہاں اور وہی لیس میں نے یہاں سے ا昨یک کر کے اس کو بنوا لیا اور یہ بٹنز لگوا لیا ٹھیک ہے اب اس کے آپ اوورلک دیکھ لیں پوری اور سکرین شوٹ لینا چاہیے تو سکرین شوٹ ایسے لیے ٹھیک ہے یہ ہی اسی طرح ہم نے چاکس پہ بھی کروایا ہے اسی لیس سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ آگیا ہے ڈریس نمبر دو اب یہ ہے کہ سیمی فارمل ہے آپ اسے آپ کا ڈریس جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا آپ اسے عام طور پہ بھی پہن سکتے ہیں گھر میں بھی اور اگر آپ نے کہیں جانا ہے تب بھی پہن سکتے ہیں اور اب اس لئے ہم لوگ ڈریس بنواہ لیتے ہیں جو کہ ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی اب ڈراؤزر دیکھ لیں ڈراؤزر اس کا بلکل سمپل ہے کیونکہ آلرڈی پرنٹڈ ہے اور شرٹ میں نے اتنا کام کر لیا تھا تو مجھے ڈراؤزر پر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اگر میں ڈراؤزر پر کرتی بھی وہ اتنا ہائلائٹ نہیں ہو تک کیونکہ یہ پرنٹڈ ڈراؤزر تھا ٹھیک ہے اور دوپٹہ اس کے ساتھ پلین لان کا اگر آجاتے ہیں ڈریس نمبر تھری پہ ڈریس نمبر تھری عیرہ کا ہے ٹھیک ہے ڈریجنل ڈریس ہے یہ اور یہ آپ دیکھ لیں اس کے لئے میں نے یہ لیس لگائی ہے اس کے بازو پہ بازو میں نے اس کے بھی بیل باطم ہی رکھوا ہی ہیں اور یہ اس کا نیک نیک پہ یہاں پہ پہلے میں نے شلوار کا کپڑہ لگوائیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ نیک شروع ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس طرح پیچھے کپڑے لگا کے اور یہ پھر اس طرح سے لیس آ رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس کے چاکس پہ میں نے یہ والی لیس لگوائی ہے اس لیس کو ایڈونڈ نو کیا بولتے ہیں لیکن میں نے یہ والی لیس لگوائی ہے اور دارمند پہ پھر میں نے وہی لیس جو راؤن راؤن سی ہے سرکلر لیس اس کو میں سرکلر لیس بولیتی ہوں آپ سمجھ رہی ہے فرانٹ پہ بھی اور بیک پہ بھی ٹھیک ہے یہ لیس لگوائی ہے جیس سے یہ سوٹ جو ہے بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کی شلوار دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس کی شلوار بلکل پلین ہے بلکل پلین لیکن یہاں پہ جو ہے اس شلوار کو ایڈونڈ نو کیا کہتے ہیں اس طرح کی شلوار ہے ٹھیک ہے یہ یوں کر کے ایڈونڈ نو کیا کہیں گے شلوار کو بٹ اس طرح کیسی شلوار ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح کیونکہ میری بلیک بہت شلوار تھی جو پر آل ریڈی میں پلیٹے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ ڈیزائن میں نے آپ کو دکھائے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھے میرے 3 ڈریسز اور میں آپ کو فل اوور ویو تینوں کا رکھ کے دکھاتی ہوں یہ ڈریس نمبر 1 & 2 اس کے بعد میں آپ کو لاسٹ والا بھی دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے ہاں جی تو یہ میرے ڈریس نمبر 3 ای ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہوگی تو پلیز دو لائک سبسکرائب & شیئر می ویڈیو اور میرے ڈریسی نمبر 3 مجھے 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 مجھے